جب بردینات کی دلہنیاں یہ جوانی ہے دروانی کے ساتھ مل جاتی ہے تو بنتی ہے ستے پریم کی کتھا جل دوستو ہال فلان میں ٹیور ریلیز ہوا ہے کارتی کارین اور کیارا اڈوانی سٹار فلم ستے پریم کی کتھا ستے پریم ایک ہی بندے کا نام ہے یعنی کارتی کارین کا اور کتھا یعنی کہ ہماری کیارا اڈوانی کا نام ہے اس فلم میں تو کیارا کا ایک بورفنڈ ہے جس کے ساتھ وہ سیریس ہے نہیں ہے نہیں بھردہ لیکن یہاں پر کارتی کو پیار ہو جاتا ہے جو کی ورچین ہے خود کہتے ہیں اس ٹیور میں اور کہتے ہیں کہ شادی کے بعد وہ پیار محبت یہ سب چیزیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی سپیشل چیز ہے اس پر کارتی کاریکٹر ستے پریم ٹھیک ہے تو ببلی کاریکٹر ہے کافی اور زندگی میں کسی طرح سے بلتا ہے ٹکڑا ہو جاتا ہے ستیا کا کتھا کے ساتھ اور آگے کیا کچھ ہوتا ہے وہ فلم کے ٹویلر سے آپ بھاپ سکتے ہیں کافی کلففل ہے اور ہنسا جو ان کی ماں بنی ہے یعنی کہ ہماری سپیشل پاٹھک ان کی ماں بنی ہے یہاں پہ ہیرو ہو جو ہماری کارتی کاریکٹر ان کی اور شادی کے لیے وہ ابو تاولہ ہے ستے پریم اور کسی طرح سے ماں باپ کہتے ہیں خود ہی تو لھنڈلہ پر نے لڑکی تو پیار گہرا والا ہو جاتا ہے ستے پریم کو کتھا کے ساتھ لیکن کیا کتھا کا کچھ سچ ہے کچھ پاسٹ ہے وہ پاسٹ بہت کڑوا ہوتا ہے کہ وہ اس پاسٹ کے ساتھ سب تپری میں سب کر پائے گا کتھا کو تو یہ اس ٹریلر سے پتا چھو رہا ہے کہانی سے پتا چھو رہا ہے ٹریلر سٹارٹ ہوتا ہے میں بلکل ایکسائٹ نہیں ہوتا مزا نہیں آتا مجھے لیکن ٹریلر جب تک انڈ ہوتا ہے نا تب تک اس ٹریلر میں کچھ ایسی ایموشن سے جو مجھے باندھ لیتے ہیں دو شوٹ مجھے بہت زیادہ پسند آئے اس ٹریلر میں اور میں شوٹ آف دو شوٹ بہت اچھے ہیں میں سوچا تھا ایک کی بولو نہیں لیکن دو شوٹ ہے ایک شوٹ ہے ایک منٹ چوون سیکنڈ سے ایک منٹ پچپن سیکنڈ مطلب دو سیکنڈ کا شوٹ ہے مشکل سے پل ہے بہت بڑا دکھائی دے رہا اس کے سامنے گوبارے لگے ہیں ہارٹ شپ میں تینوں اور بہت اچھے سے وہ شوٹ کیا گیا ہے اور ایک شوٹ ہے ٹریلر جیسے انڈ ہوتا ہے دو منٹ پہتی سیکنڈ ہے جو بھی ہے اس کے تھوڑا جس پہلے تین چا سیکنڈ پہلے جب بیکڈروپ ہے دروازہ بند ہے لیکن آئینہ لگا ہے دروازے میں کسی طرح سے مطلب ایسا شیشہ لگا ہوا ہے اور اندر جو کتھا ہے اس کا ہلکا ہلکا شیڈو چیرہ دکھائے دے رہا ہے اور یہاں پر ہمارے جو ہیرو ہے کارتک ان کا جو کریکٹر ہے ستے پریم کا وہ کہتا ہے کہ زندگی میں شاد میں اس لئے پیدا ہوا اس دنیا میں کہ میں تم سے پیار کر سکو تو بہت ہی ڈیپ روٹیڈ کیونکہ دیکھو ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی کی ستے پریم جو ہے وہ ستے پریم ہی کرتا ہے سچا پیار کرتا ہے اور کیارہ ڈیوڑن کا جو کریکٹر ہے کتھا کا وہ تھوڑا سا کیونکہ اگر وہ کسی بورپرین اس کا لئے وہ سیریس نہیں ہے پھر شادی کرنا چاہے گی نہیں کرنا چاہے گی کیونکہ ستے پریم کا کریکٹر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایک ہی لڑکی اسے زندگی بتانا چاہتا ہے بس وہ لڑکی اسے مل جا اسے لگتا ہے وہ لڑکی کوئی اور نہیں کتھا ہے اور کتھا کا جو پاسٹ ہے یا جو پرزنٹ میں شاید بورپرینڈ اسے چھوڑ کے کیا وہ سب تک کے ساتھ آگے بڑھے گی یہ اس پر پڑھ گتا ہے سمیر ویدبھنش نے کافی اچھا ڈیریکشن کیا ہے میں ایسا ماننا ہے فلم کو پڑیوز کیا ہے مجھے دل سے ایسا لگ رہا ہے فلم میں دم ہے اور پچھر دیکھنے کا میرا من ہے بس میں چھا تھا کہ فلم تھیٹر میں آمتیس جن 2023 کو and i'm happy with the teaser and the emotions it has shown in very few scenes and i think colorful ہے اچھا ہے اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی raw emotions ہے بہت natural feel آ رہا ہے ٹیلر کا وہ over exaggerated نہیں ہے حال تو بکواس نہیں ہے ٹیلر جیسا ہونا چھے ویسے ہی ٹیلر ہے دل سے اچھا لگ رہا ہے ٹیلر مجھے میری طرف سے اس ٹیلر کو پانچ میں سے ساڑھے تین سٹار کی ریٹنگ ہاں میں چاہوں گا کہ یہ جسے میں نے سٹارٹ میں کہا کہ وین بردینار کی روڑھنیاں میرے سے یہ جوانی ہے دیوانی دونوں کو ملا دیا جایا میں چاہتا ہوں ویسا کچھ نہ رہے ایرم اوریجنل فلم دہے اور اوریجنل سٹوری کے ساتھ آگے بڑھے میں ایکسائٹیڈ ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ فلم مجھے دیکھنے چاہیے اور میرے پیسہ سے وصول ہوگا ہے مجھے ایسا ٹیلر دیکھنے لگ رہا ہے ٹیلر پانچ فرک سٹار اڈر فائف چلیئے بائی بائی بیتر ویسا ٹیلر پانچ بیتر ویسا ٹیلر نگی رہا ہے ٹیلر پانچ فرک سٹار اڈر لگ رہا ہے موسیقی